اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤن نیوز میں کا مہزوان عبدالقفار پرام ریپلے کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ پرام میں آج بات کریں گے جناب مینلی کروڈٹ کے حوالے سے پاکستان سے لنگ کا ٹیس سریز شروع ہونے والی ہے پاکستان ٹیم کی تیاری اچھے انداز سے جاری ہیں پہلا پیکٹس میت اچھا ہوا اس کے ساتھ ساتھ پرام میں آج سپیشلی بات کریں گے لاہو کلندرز کے حوالے سے ان کا پاکستان میں پلیئرز جیویلیمنٹ پرام تو بڑا شاندار ہے لیکن دیوابے میں بھی جاری ہے پھر وہاں پر مکنوکدہ ایفرو ٹی ٹین لیگ میں بھی کلندرز کی ٹیم جو شریک ہوگی ان کے پلانس کے حوالے سے جانے گی ان کا جو ویجن ہے ٹی ٹوینٹی اور کریٹ کے حوالے سے جو کیا پاکستان سے نکت کا افریقہ تک پہنچا ہے اس کے حوالے سے پرام میں بات کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں جناب ریپلے ہیڈ لائنز جرمنی سے اٹھارہ ملکوں کا سفر کرنے والی سائیکلس میڈلین ہافن کراچی پہنچ گئی میڈلین نے جرمنی سے گزشتہ سال اگس میں اپنی سائیکل پر سفر شروع کیا کہتی ہیں وہ بارہ ملکوں کا سفر کر کے اپنے والد کے پاس ترکی پہنچی راستے میں کافی پہاڑ دیکھے ترکی کے کئی علاقوں میں بہت سردی دیکھی اب اگلا مشن بھارت ہے ریپلے ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور اب بات کرتے ہیں جناب پاکستان سپرلی فرنچائز لاہور کلندرز کی جن کی پاکستان کے پلیئرز ڈیویلیمنٹ پورام کے بعد اب زموابے بھی وہ پہنچے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایفرو ٹی ٹین میں دربل کلندرز کی ٹیم بھی شریک ہو گیا ان کے کپتان کریک ایرون کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پلیئرز ڈیویلیمنٹ پورام بھی جاری ہے اور پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر لاہور کلندر کے ڈیریکٹر کرکٹ آکیب جعویز صاحب ان کی ٹیم وہاں موجود ہے اور وہاں پر بھی دو سو سے زائد بچوں کے ٹرائز لے چکی ہیں اور ابھی تین شہروں میں یہ سسنہ جاری ہے لاہور کلندر کے سی او آتیف رانہ صاحب اس پر لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں بہت شکریہ آتیف رانہ صاحب جوائن کرنے کے لیے پاکستان میں پلیئرز ڈیویلیمنٹ پورگرام اس کی سیکسیس اس میں بہت سارے ینگسٹرز اور بہت سارے آپ نے ہیرے جو ہے وہ تلاشے اور تلاش کیے اب یہ جو ایفرو ٹی ٹین میں دربا کلندرز کی شر جو انکلیوجن ہے یقید اور پاکستان کے لیے بھی بڑی پراؤڈ مومنٹ کے پاکستان کی جو فرینچائزز ہیں اور سپیٹی کلندرز وہ انٹرنیشنلی بھی اب جا کر لیگز میں پاٹسپیٹ کرے گی اور پھر پلیئرز ڈیویلیمنٹ پورگرام اس کے حوالے سے سارے بتائیے گا کہ پاکستان یقین طور پر ایک گلوبل سپورٹس ہے پاکستان اس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آئی سی سی سے انٹرنیشنل کریڈ کا اور یقین طور پر پاکستانی فرینچائز کی آفریقہ میں جا کر ایک ٹی ٹین لیگ میں شرکت اور پھر ماں پلیئرز ڈیویلیمنٹ پورگرام انڈیگیٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس پر لاہور کلندرز وہ کس لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں شکریہ کفار آپ نے تو خیب خود ہی بڑا اچھا ایکسپلین کیا لیکن میں آپ کو ایک بہا بتاؤں کہ یہ میرے خیال میں پاکستان کیلئے ایک عزاز کی بات ہے اور ہمارے جو پلیئر ڈیویلیمنٹ پورگرام تھا اس کا مو بولتا ثبوت ہے کہ جب شروع میں ہم نے پاکستان میں فرینچائز ایکوائر کی لاہور کی تو ہمارا مقصد تھا کہ پاکستانی یوت کو امپاور کرنا بے عباد میدانوں کو آباد کرنا اور کرکٹ کو واپس لے کی آنا اور پھر ہم نے اس کو ایک مہینے تک محدود نہیں رکھا ہم اپنے پلیئر ڈیویلیمنٹ پورگرام کے ساتھ آئے لوگوں نے بہت زیادہ بیشنگ کی شروع میں کہ یار یہ تو اشتیاری پلیئر بناتے ہیں کھیل تماشے کرتے ہیں لاہور کا نام ڈبو دیا روپ کے اندر جیتتے نہیں ہیں بٹھ ہم سائیڈ بیس سائیڈ اپنا کام کر رہے تھے اور ہم اپنی منزل کی طرف رہوان دوا تھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ نہ صرف کلندس کی جیت سے پہلے چیمپنز ٹرافی میں فخر زمان کی صورت میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف جیت ملی پھر اس کے بعد کلندس کو جیت ملی اور اس کے بعد جو ہمارا ورلڈ کپ ہے اس کے اندر پہلی دفعہ انڈیا کو ہم نے حارش اور شہین کی مدد سے تباہ کن والنگ سیبل کہا رہایا تو یہ اب پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ یار ایک نوکھا میتھرٹ لاہور کے لندر نے اپنایا ہے کہ سسٹم سے ہٹ کے جو پلیئر سسٹم سے باہر ہیں ان کو آپ کیسے اٹریک کر سکتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ زمبابے نے پھر ہمیں اپروچ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہماری کرکٹ جو ہے وہ اس طرح اٹھ نہیں پا رہی تو ہم آپ کی ہمیں سروسز چاہیے کہ آپ یہاں پہ آئے اور ہمارے لیے یہ پلیئر ڈیولپنٹ پروگرام کنڈکٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے کہ پاکستان دنیا کرکٹ میں آپ جس حد تک بھی پاکستان کو اگر فارق کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر بے انتہا ٹیلنٹ ہے اور یہاں سے جو انیشیٹ اپ اٹھتے ہیں وہ پوری دنیا اس کو فالو کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے مجھے یاد ہے آثیت وانہ صاحب کہ جب سعود افیقہ میں گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی تھی تب بھی آپ نے اس میں ٹیم جو ہے وہ حاصل کی تھی لیکن انفورچنٹلی اس فضل وہ مٹیریلائز نہیں ہوا لیکن اب یہ ایفرو ٹی ٹین لیگ میں دربن کلندس کی شمولیت ہے اور اس میں کلندس کا نام چونکہ پاکستان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ بتائیے گا کہ کتنی خواہش تھی سر کہ پاکستان میں تو اس سے پہلے حالکہ آپ جا کے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی کھیل چکے ہیں آپ کی کاؤنٹیز کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایففیلیشن پارٹنرشپس ہیں لیکن یہ جو ٹی ٹین لیگ ہے افرو اس کے اندر جو ٹیم کی شمولیت ہے اس کے بارے میں سر کتنے ایکسائٹڈ ہیں چونکہ ظاہری بات ہے پاکستان میں آپ نے ڈومینٹ کیا دو سات سے پی ایس ال میں آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنسز ہیں اور یہی آپ وہاں بھی اچیف کرنا چاہیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں پی ایس ال کی وکٹری سے بہت بڑی جیت ہویا ہے ہماری شاہین شافریدی ہیں ہارس راؤف ہے فقر زمان ہے زمان خان ہے عبداللہ شفیق ہے ابھی حسان اللہ آپ نے دیکھا عسام امیر ہے عثمان قادر ہے سو ہماری کوشش اور خواہش جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یوت کو امپاور آپ کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیلیٹ ہنٹ کرتے ہیں وہ تو بے شمار ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں جو ہم نے انٹو انٹ سلویشن پروائید کیا اور اس کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں ہم نے یوک شائر کے ساتھ کانٹریک کیا ہم نے آسٹیلیا کے ساتھ کیا ساؤت آفریکا کے ساتھ کیا سو ہم یہ بچوں کے لئے اپورچنیٹیز کرتے رہتے ہیں جس طرح بھی یہ جو اپرو ٹی ٹین ہے اس کا سب سے بڑا مقصد ایک تو ڈیفینیٹلی آپ جس بھی ملک میں جاتے ہیں جو بھی آپ کا بزنس ہوتا ہے اس میں کنٹریبیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فرض ہوتا ہے جس طرح ہم نے جب ساؤت آفریکا میں دربن کی ٹیم لیتی تو وہاں پہ بھی ہم نے اپنا ڈیولپمنٹ پروگرام اس کو ریپلیکیٹ کرنا تھا جس کی وجہ سے ساؤت آفریکا بڑا ایکسائیٹیڈ تھا کہ ان کو یہ نیا اور ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ مل سکے گا بٹ انفروجنیٹلی وہ لیگ ہوئی نہیں اور اب یہ ایفرو ٹی جو زمبابی میں ایفریکا کی لیگ ہو رہی ہے اس پر ہم نے ٹیم لی ہے اس کا نام بھی ہم نے دربن کلندرز رکھا اس کے اندر اب ہم میرا تاہر بیگ ہے ہمارے جو دیولپنٹ سکارڈ کے بچے ہیں اس کے بعد ملنگا ہے آمن قرسل اللہ ہم باقی بھائی کو بتا ہوگا میری جو معلومات ہے کافی محضوب تھے اس طرح کی ینگسٹرز کو پھر نئیم ہے پھر ایسن بیٹی ان کو ہم وہاں پہ میکسیمم چانس دے سکتے ہیں اور ہماری خیال ہے ہماری کوشش ہے اور خواہش ہے کہ انشاءاللہ زمبابی میں جو اچھا ٹیلنٹ ملے وہ اس کو یہاں پہ پھر ہم چار چھے مہینے کے لئے اپنے ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹرین کریں کیونکہ دیکھیں اگر وہاں سے ٹرین ہوا ہو بچہ کل کو زمبابی نیشنل سائٹ کی طرف سے کھلتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لئے عزاز کی بات ایفروٹین ٹیٹن لیگ کے بارے میں بھی آتے سب گلیز بتائیے گا جو ہمارے ویورز ہیں اب آپ جو ڈیجنل پر دیکھیں گے کب سے یہ شروع ہو رہا ہے ٹیمز کیا ہیں اس کے جو گلوبر جو پریزنس ہے اس کے بارے میں بتائیے گا اور پھر دیفینٹلی کیونکہ دربر کلندس وہاں پہ کھیل رہی ہے تو پاکستانیوں کا انٹرسٹ اس میں کسی اور لیگ کے مقابلے میں زیادہ رہے گا چونکہ جب آپ کی اپنی ٹیم یا آپ کی اپنی فرانچائز وہاں پر نوائندگی کر رہی ہو دیکھیں ابھی تو یہ ہرارے میں ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے پانچ ٹیمیں اس میں شامل ہیں اس میں کیپ ٹاون کی ٹیم ہے ایک اس میں جوہینس برگ کی ٹیم ہے ایک ہرارے کی ٹیم ہے ایک بلاوگو کی ٹیم ہے کونسپٹ یہ ہے کہ جب آنے والے سالوں میں جب ہم ہوم انڈ اوے کریں گے جو انفرچنیٹلی ہم پی ایس ال میں ابھی تک نہیں کر سکے کہ جب آپ دیکھیں کہ دربر کلندس جو ہے وہ دربر میں کھیل رہی ہوگی ساؤتھ اپرکا میں اور ہرارے میں جب ہرارے کی ٹیم کھیل رہی ہوگی تو اس کا ایک الیدہ ہی جو ہے اس کا ایمبینس کریئٹ ہوتا ہے وہ برینڈ کو نیکس لیبل پر لے کے جاتا ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایکسائٹنگ ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ دبائی میں بھی ہم نے جو لاسٹ ریجیم تھی اس میں مانی صاحب کے دور میں ہم نے وہاں پر ٹیم لی تھی اور ابو دبی ٹی ٹین میں اور اس میں ہمارا مقصد یہ ہی تھا کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو جو ہے وہ اپرچنیٹی دے اور ہم نے ان سے ایک کنڈیشن رکھی تھی کہ ہم درافٹ سے تو پیک کریں گے لیکن ہم پاکستانی ینگسٹرز کو کلائیں گے اور پھر اس میں ہم نے دو پاکستان کے اماد وسیم تھے میرا خلاہ مارے کا کپٹن اس میں اور محمد عفیس تھے اور پھر باقی ہماری ینگسٹرز تھے لیکن انفرشنیٹلی اس وقت کے بورڈ نے ان کو پرمیشن نہیں دی اور ہم ان کو وہاں پہ نہیں لے کے جا سکے تو پھر اس لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب ہماری ایک اور اپرچنیٹی ملی ہے کہ زمبابے میں ہم پاکستانی پلیئرز کو وہاں پہ جا کے ایکسپوریئر دے سکے چاہ کے جب وہ پاکستان نیشنل سائٹ کی طرف سے کھیلنے لگے تو ان کے پاس میکسیم ایکسپوریئر لیول ہو اس پران سے پہلے ہم آکیر جعویز صاحب سے بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں مجھے آتیر صاحب نے بتایا کہ بڑے بیزی ہوں جب کراچی سلوڑیز مائی تھی تو کافی ہسی مزاق ہوئے تھے تو مجھے اس سے ہی ایک کانٹیکس مر رہا ہے کہ آکیر جعویز صاحب نے صاحب آپ کو یہ دے نہیں کہا کہ میں پہلے ہی اتنا سخت کام کر رہے ہیں صاحب کراچی لاہور اور پاکستانی پر توانوے منوز زمبابے پیج چھڑے ہیں جب پلیئر دیولیمنٹ کرنے وصلے تھے یہ خیال کیسے آیا اور دیفنیٹلی ایکسائٹنگ بہت ہے لیکن جیسا کہ آکیر جعویز اور آپ خود بتا چکے ہیں کہ اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں ایک بڑی محنت ہے آپ کو ایک ایک پلیئر کو دیکھنا پڑتا ہے it's a challenging but a very you know fruitful job اچھا مزید کی بات یہ ہے اگر فاکیر وہ تو آکیر بھائی کو یہاں پر گرمی تھوڑی کام ہوگی تھی تو میں نے کام پودھر چلے تاکہ جاتا گرمی پڑھے اور نکھر کے سامنے آئے لیکن یہ آپ یہ ہمارے جو انٹرنیشنل انیشیٹیو پہ آپ کو بتا ہے سامین رانا جو پارٹنر ہے میرے وہ یہ سارے انیشیٹیو لے کے آتے ہیں اس کی حد تلو سار کوشش ہے کس برینڈ کو ایک گلوبل برینڈ کیا جائے میں اور آکی بھائی تو پاکستان میں زیادہ فوکس رکھتے ہیں اور جس طرح ہم اپنا یونیورسٹی لیگ لے کے آرہے تھے اس کو ہم نے آگے کیا بکاوز آف دس انیشیٹیو سو ابھی آکی بھائی نے جو وہاں پہ انیشیل ٹیلنٹ دیکھا ہے ہم آپ کو مزید کی بار بتاؤں کہ ابھی جو پانچ لڑکے ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں اس کے اندر سے یہ پانچ جو ٹیمیں ہیں وہ ہر لڑکا ایک ٹیم میں کھیلے گا تو آپ کو پندرہ دن بعد وہ ٹیم میں کھیلتا نظر آئے گا تو یو گیٹ ٹو نو کہ دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے وہ کتنا فاسٹ ٹریک ہو چکا اس لیول کا بھی وہ نہیں ہوگا لیکن جب وہ کلندس ہائی پرفارمنس سینٹر میں چھ اٹھ مہینے لگائے گا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کس طرح وہ نکھر کے سامنے آتا ہے تو یہ جو ہمارا پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہ آکی بھائی کا انیشیٹیو تھا اور انہیں دیکھے سسٹم سے باہر رہ کے میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنی اس کی تعریف کیجئے اتنی گام ہے کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے پورا پورا سسٹم چلا رہا ہوتا ہے تو سسٹم کے باہر رہ کے انہیں اتنے زیادہ پلیئر پروڈیوس کی ہیں اور پوری دنیا اب اس کو استسلیم کر رہی ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کینیڈا میں جو گلوبل ٹی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے ٹورنٹو کی جو ٹیم ہے انہوں نے کلندس کی منجمنٹ کو اوٹسورس کر دی ہے کہ یار آپ جو ہیں اس کو منج کریں تو ہم باہر سے کوچز لے کے آتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کلندس نے جو کام کیا آج باہر کی ٹیم میں جو ہے وہ کلندس کو انوائٹ کری ہے کیا کہ ہماری ٹیم مینج کریں جب وہ زبردست چیپمنٹ ہے پاکستان کے لیے بھی پراؤڈ مومنٹس ہیں سارے یہ بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جب واپس آئیں گے تو آزیرانہ صاحب سے نہ صرف ایفرو ٹی ٹین لیگ بلکہ کچھ پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے اس حوالات کریں گے ہماریسہ موجود رہے گا پناہ بریپلے میں خوش آمدے لاہوہ کلندس کے سی او آتیف رانہ صاحب آئیسہ موجود ہیں آتیف صاحب اگرین دور پر میں بڑی ڈیٹیل بات کی پہلے پارٹ میں زموابوے میں پلئیئرز ڈیویلیپنٹ پورام کے حوالے سے پاکستان میں جب آپ کا پلئیئرز ڈیویلیپنٹ پورام ہے اس کا بھی لوگ بڑا انتظار کرتے ہیں تو جو آنے والے مہینے ہیں پی اے سل سے پہلے جس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سو اس بار سر لاہوہ کلندس کیا آپ پلان کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جب شروع میں ہم شہر شہر جاتے تھے اور وہ اپنے ٹرائل کنڈکٹ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم نے پانچ لاکھ سے زائد بچوں کے ٹرائل کیا پھر اس کے بعد کوویڈ آ گیا تو ہم نے اپنا ہائی پرفارمنس سینٹر بنا دیا ٹھیک ہے سو اب ہمارے لاسٹ ویک پہ ہم نے پاکستان یہ پنجاب پولس جو ہے ان کے نوجوانوں کے ٹرائل رکھی ہوئے تھے کہ اگر ان میں کوئی ہی رہ چھپا ہوا ہے تو اس کو ہم تراشے تو اس میں سے کافی اچھا ٹیلنٹ سامنے آیا سو ہم تو سارا سال یہ ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں ابھی الختمت کے ساتھ ہم نے کانٹریک کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے وہاں سے ٹورانٹو سے سو ہم اس کو سٹارٹ کریں گے کہ پورے پاکستان میں الختمت کے ساتھ مل کے ان کے پلائٹ فارم سے ہم اس ٹیلنٹ کی بنیاد رکھیں گے اور پلائر ڈیولپنٹ ان کے ساتھ مل کے کریں گے سو آنے والے دنوں میں کافی ایکسائٹنگ پلانز ہیں اور کوشش اور خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر پاکستانی بچے کو ایک اپرچونیٹی ملے اس کو ایک پلائٹ فارم ملے تاکہ وہ بیس سے بیسٹ اپنا دکھا سکے دنیا کو دکھا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے آپ سے بات کر رہا تھا پہلے کہ جو یونیورسٹی کی لیگ ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ ہے کیونکہ ہمارے اس فیلڈ میں اتنے زیادہ پڑے لکھے بچے نہیں ہے کیونکہ ہمارے سکول کالج کی پاکستان میں کراچی اور لاہور کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کی ایک لیگ کروائی جائے اور وہاں سے جو ٹیلنٹ سامنے آئے اس کو پھر اپنے ہائی پرومنٹ چینٹر میں گرون کریں تو دیریز ای لارٹ آن دے کارڈ اور آپ کو پتا ہے کہ کلندرز ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں ٹھیک ہے سر بہت ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر اب بہت زیادہ بات ہونے لگی ہے چونکہ دنیا بر میں ٹی ٹونٹی لیگ سب بڑھتی جا رہی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ ان میں سے کچھ لیگ کا حصہ بھی ہیں پھر پاکستان سپر لیگ چونکہ پاکستان کی لیگ یہ ہماری پریورٹی آتے ہیں کیا چیلنجز ہیں جو آپ ابھی سے فورسی کر رہے ہیں جو پاکستان سپر لیگ کو آگے چل کر پیش ہو سکتے ہیں خاص طور پر جن میں سے ایک کانٹریکٹ جو ہم نے سنا ہے جو انڈین فرنچائزز ہیں جو دو تین لیگ سے موجود ہیں اور وہ ایک ملٹیپل کانٹریک آفر کر رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں جتنا لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا چیلنجنگ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں نہیں چیزیں کانٹرول میں یا آپ سمجھتے ہیں نہیں پرو ایکٹیف اپروچ ہمیں اختیار کرنا پڑے گی ہماری لیگ بہت اچھی ہے ہماری آبادی ہے فین بیس بہت تکڑا ہے اس کے باوجود آتے ہیں بھئی وہ کون سے سٹیپ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں میک شور کرنا ہے پی سی بی کو اور فرینچائز کے ساتھ مل کر کہ یہ لیگ ہماری اوپر ہی جائے دیکھو کفر بڑا اپورٹن سوال ہے یہ دیکھو کوئی بھی لیگ کے اوپر جانے یا نیچے جانے کا سب سے بڑا دار و مدار دو تین چیزوں پر ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے کہ وہاں کی جو فین ہیں وہ اپنی لیگ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اس لیگ میں کس طرح کا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے اور جو بنیادی چیز ہے کہ وہ جو لیگ کا ڈھانچہ ہے وہ کس چیز کی اوپر کڑا ہے سو ہم نے جو فین انگیجمنٹ ہے جو ہمارا برینڈ کی ویلیو ہے جو ہمارا ینگ روٹ ایلٹ ہے تو اس میں سے تو ہم نے سو میں سے سو نمبر حاصل کی ہے لیکن جو ہمارا لیگ کا سٹرکچر ہے وہ انفورچنیٹلی بہت زیادہ کمپرومائز ہے پچھلے دنوں اس کو کوئی بہتری کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس سٹرکچر کو بہتر نہیں کیا اور انہوں نے فینانچلز بہتر کرنے کی کوشش کی سو ہمیں ضروری یہ بات ہے کہ ہم اس کی لیگ کے سٹرکچر کے اوپر کام کریں اور جتنا جلدی کام کرے اتنا اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں آئی پی ایل جو ہے پندہ سونہ سال سے چل رہی ہے اور انہوں نے ان کا جو بارڈل تھا وہ بولی ورڈ اور انہوں نے کرکٹ کو ملا کے انہوں نے انٹرینمنٹ کا ایک ملہ سے جائے بہت سیل بلکوں نے ان کو کوپی کرنے کی کوشش کی لیکن اس طرح ریزلٹ نہیں لے سکے ہماری جو لیگ ہے اس کا ایک بڑا اس کا یونیک سیلنگ پوائنٹ اس کا ینگ راہ ٹیلٹ ہے آپ دیکھنے شاہین دیکھنے ہارش دیکھنے مابر دیکھنے شاداب دیکھنے رزوان دیکھنے اور نہ صرف یہ بلکہ ہاری بروکس دیکھنے ٹیم ڈیویڈ دیکھنے سال جو ہمارے پلیر ڈیولپنٹ پروگرام کے ساتھ اور اسٹیلیا بھی گئے تھے سو ابنڈنس آف ٹیلنٹ اس لیگ کے پوری دنیا کرکٹ کو مل رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں بلکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بہت پروٹینشل میں آپ کو بتاؤوں کہ ہی میں پڑھ رہا تھا پچیس کروڑ عوام اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کہاں پہ آ رہے کیوں کرکٹ اکانومی اس طرح بہتر نہیں ہو پا رہی اس کی وجہ اور اس کے مسائل وہ لیگ کے سٹرکچر میں ہے دوسری آپ نے بات کی کہ ہمارے آئی پیل میں جو اونرز ہیں انہوں نے یو ائی میں اپنے فوٹپرنٹ بنائے انہوں نے ساؤڈ آفرکا میں فوٹپرنٹ بھائے تو دیکھیں وہ تو ایکسپینڈ کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی لیگ سے جو ریبنیو جنریٹ ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ہم کلندرز کے لیبل پہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جس طرح ہم نے آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تین چھار ملکوں سے ہمارا کانٹریکٹ کیا ہے اسی طرح ہم نے یہاں پہ اپنا ایکسٹینڈ کیا اس کو اس میں سمبابے میں اب کینیڈا میں ہماری جو مینجمنٹ جو ہے وہ ادھر ایکٹیو ہے جو ایس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں تو بہت سے کام ہم اپنے لیبل پہ کرنے کی کوشش کریں بہت اصول یہ ہنا چاہیے کہ پاکستان سوپر لیگ جو ہے اس کو ٹاپ پرواریٹی اس وقت ہم دیں کیونکہ اس لیگ کی وجہ سے ہماری کرکٹ جو ہے وہ نہ صرف بچی ہے بلکہ بحال ہوئی ہے اگر آپ کو یاد ہو دوہزار نو میں جب سلی لنکا والا انفورچنیت اٹیک ہوا تھا سو یہاں سے تو کرکٹ روٹ کیا ہی تھی تو سب سے پہلے پھر جس شکس کو ہم پاکستان لے کے آیا تھا ہم نے پلئے دیولپمنٹ پروگرام میں وہ کیمران ڈیل پورٹ تھا اس کو ہم نے یہاں پہ بلایا تھا تو وہ بارش کا پہلا کترہ بنا تھا کہ یار یہ ہمارا ملک سیف ہے اور یہاں پہ کرکٹ ہو سکتی اور پھر اس کے بعد نجم بھائی نے جباکی کی ٹیو میں بلائی اور پھر فائنل میچ یہاں پہ تروایا تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہنوز دلی دورست بہت سا کام ہمیں کرنا ہے ہمیں سکسیس ضرور ملی ہے پی ایس ایل کے لحاظ سے پاکستان کے ماتے کا جھومر بنیا پی ایس ایل اور پاکستان کا سوفٹ امیج پوری دنیا میں بچا رہا ہے لیکن اس کا بیسک سٹرکچر ہے اس کے باہر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پار بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ تیرہ مہچ لاہور نے کھیلے ہو تیرہ فل ہاؤس اس نے آپ یہ دیکھیں کہ کذافی سٹیڈیم کی کپیسٹی ہے پچیس ہزار دو کروڑ کا شہر ہے اور وہ سینٹر اردہ سٹی ہے اب باقی ہم پچاس ہزار یا پچ لاکھ لوگوں کو تنگ کر کے ہم وہ میچ کرواتے ہیں سو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے سٹیڈیم بنائیں ہم یا ان کی کپیسٹی ٹھیک کریں یا ان سٹیڈیم اپنے انفرسٹرکٹر پر انویسٹ کریں کیونکہ آپ دیکھیں اگر ایک لاکھ کی آپ کی کپیسٹی ہوگی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس میں بھی لاہور کلندر کا کوئی بھی میچ کھالی نہیں جائے گا وہ بھی فل ہاؤس ہوگا بیکاوز ایک تو لوگ آپ لاہور سے کلندر سے بہت پیار کرتے ہیں جس طرح کی انیشیٹیوز ہم نے لیے اور دوسرے لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے سو میرے خیال میں یہ بڑے بنیادی چیلنجز ہیں جن کو ہمیں اٹریس کرنے کی ضرورت ہیں آپ نے بلکو ٹھیک پوائنٹ یہاں پر ریس کیا سپیشل جو سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن ہے بڑا دکھ ہوتا ہے کہتے ہیں مجھے کہ کراچی میں اب تک جب میچز ہوتے ہیں تو ایک مقصود دو تین سٹینڈ ہے جہاں آپ کی منظر جاتی ہوگی ہیں شادی والی کرسیاں لگے ہوتی ہیں اب یہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم چیمپینز ٹرافی کرانے کے آتیسہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں اور I know کہ فرینچائز کا ڈومین کہاں تک ہے اور پی پی سی بی کا ڈومین کا شروع ہوتا ہے آپ نے ٹھیک نشان دے کی اب مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پلیئر ڈیولیپمنٹ کے ساتھ اور جسنا فرینچائز کی اکٹیوٹی باقی فرینچائز بھی کوشش کرتی ہیں کہ آپ لوگ کو سٹیڈیم بھی خود بنانے نہ پڑ جائیں مجھے لگ رہا ہے چونکہ یہ بہت انفورچنیٹ ہے کہ جو آپ نے نشان دے کی ٹھیک نشان دے کی کہ آدھا سٹیڈیم باہر خالی پڑھاتا اور فینز ان کے اندرد باچی لوگ بچارے ٹکٹو کے لئے رن رہے تھے باہر اور ہم ان کو ٹکٹ پروائیڈ نہیں کر پائے تھے بھی کوئی کپیسٹی نہیں تھی آپ گفار میں ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں نیشنل سٹیڈیم میں اب کراچی کے لوگ مجھے بتائیں کیا پیار نہیں کرتے کرکٹ سے آپ خود کراچی میں رہتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ نہیں آتے آپ کو باکسز کا جگر ویو دیکھیں تو وہ کافی ان کے لئے اٹریکٹیو نہیں ہے کہ وہ آکھے گراؤن میں آکے مائز دیکھیں اور دوسری بات یہ کہ ہم اس طرح لوگوں کو اس طرح اپ ڈیٹ بھی نہیں کرتے کہ تاکہ میکسیمم لوگوں تک بات پہنچے میکسیمم لوگ آئیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے تو آفر کی تھی نجب بھائی کو لاس بھی کہ یار آپ میرے سمنگ کریں تو انشاءاللہ ہم اپنا سٹیڈیم بناتے ہیں اقلاقی کپیسٹی کا ائرپورٹ کے ساتھ ہی واہی پہ آپ وٹل بنائیں تاکہ نہ کسی کی زندگی تنگ ہو اور لوگ انجوائی بھی کریں اور میکسیمم تعداد میں اپنے ہیروز کو اپنے درمیان دیکھیں اور پھر بریک پہ جانے سے پہلے کہنا پڑے گا نجم سیڈی صاحب خود بھی پی سی بی میں اب نہیں رہے اور اب جو تبدیلی ہوئی ہے پاکستان گریڈ پر تو پڑی رہے ملتیں شورٹ کا مشروع بریک کے بعد منابی پلے میں خوشاند دیز ورحول گرندر کے سی او آتیف رانہ صاحب سے ہم بات کریں آتیف صاحب ایک بہت امپورٹن ٹاپک جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی جو فرانچائزز ہیں ان کے مالکانہ حقوق دس سال تک ہیں اور دیفینٹلی جو ایویلیشن ہیں تمام فرانچائزز جو محنت کی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی یہ پریشان کن سن کن صورتحال بھی ہے اور شاید اس کا حل بھی نکالا جا ستا تھا نجم سیٹی صاحب جب پاکستان بورڈ کے ساتھ بستہ تھے تو شاید فرانچائز زیادہ پور امیر تھی لیکن اب پھر تبدیلی ہو گئی اس موقع پہ جب آلڑی ایک بڑا سگنیفیکنڈ مومنٹ پاکستان سپر لیگ میں آنے والا ہے فرانچائزز یا اسپیشلی لہاک لندرس آپ سر کیا سوچ رہے ہیں اس کا کوئی سلوشن نکل پائے گا ایر گفار ایک بڑا بزے کا آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھا ہے مزید کی بات یہ ہے کہ دیکھو آپ اس کو اس پرسپیکٹیو میں سوچنے کی بجائے کہ جو فرانچائز زونرز ہیں وہ کون ہیں یا ان کا کیا بینفٹ ہے یا ان کا کیا نقصان ہے یا ان کا کیا چیلنج ہے اگر ہم اس کو ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں تو پی ایس ہیل جو ہے وہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ کا برہت ہے اور پاکستان ٹرکٹ بورڈ جو ہے وہ پاکستان ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پروڈکٹ ہے اگر اس کے اندر کوئی کلتی کتائی کمی ہے اور اس کو ہم ٹھیک کریں گے تو رگارڈیس آف دس کہ بینفٹ کس کو جا رہا ہے الٹیمیٹلی بینفیشری جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کی یوتھ ہیں اور پاکستان کے جو ینگسٹرز ہیں جو ان کی اپرچنیٹی ہے وہ ہے سو اب اگر آپ ہیونگ سیڈ دیٹ کیے اب آپ اس کو ٹوٹیلیٹی میں دیکھیں تو نجم سیٹی صاحب نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا اس کا خواب دیکھا تھا زکار شرف صاحب نے نجم سیٹی صاحب نے اس کو بڑے پیار سے پالا پوسہ پھر مانی صاحب آگے ٹھیک ہے پھر چیلنجز ڈیفرنٹ ہو گئے پھر دوبارہ نجم صاحب آگے اور وہ ابھی اس بات پہ ہمارے ساتھ ان کی چل رہی تھی کہ یہ دس سال نہیں ہے ٹین پلس ٹین ہے ٹوٹی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چیلنجنگ ہے جس کو ہمیں ڈریس کرنے کی ضرورت ہے نوٹ بکاوز آف فرنچائز اونرز بکاوز آف پاکستان سپر لیگ سو اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ زکار شرف صاحب آئے ہیں بڑے اچھا لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے اچھے ایڈنسٹریٹر ہیں اور اوریجنل جو خواب تھا پی ایس ایل کا وہ انہوں نے دیکھا تھا سو ڈیفینیٹلی جب وہ آئیں گے اور اس کے بعد ان کو یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ وہ بات جو میں نے آپ کو پچھلے سیکنگ میں بتائی آپ نے ایمجر لکھا گیا ہے آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں سو لوجیکل بات ہے کہ اگر آپ نے پی ایس ایل کو اس سے اگلے لیول پر لے کے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں پاکستان کی پیچھان بنانی ہے سوفٹ ڈیمیج بنانے اور اب جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں باہر سے لوگ آئیں جو انویسٹ کرے تو اگر ہم اپنا انفرانسٹرکچر جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں ہم اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں تو آنے والے سالوں میں آپ اس لیگ کو اتنا بڑا کر سکتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان اچھا خاصہ جو ہے بزارے مبادلہ جو ہے وہ کما سکتا ہے ٹیکسیس کی صورت میں بھی وہ کماتے ہیں جو پورا کا پورا ایکو سسٹم جنریٹ ہو جاتا ہے جس سے ہر بندہ ہوتلز بھی آپ کے چل رہے ہیں ٹورز بھی آ رہے ہیں سارے کچھ ہو رہا ہے سو میرے خیال میں زکاہ صاحب کے لیے اٹھل بی ایک گولڈن اپپرچونٹی کہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اور نظم نے جس کو نظم بھائی نے جس کو ایکزیکیوٹ کیا تھا اس کو نیکس لیبل پر لے کر رہے اچھا صاحب مجھے یاد ہے کہ جب رمید راجہ صاحب پاکستان کے بورڈ کے چینمنٹ تھے ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بڑا جی منافع ہو گیا تمام فرینچائز کے لیے اور اس کے بعد پتہ نہیں مجھے نہیں پتا وہ فرینچائز تک پہنچا یا نہیں پہنچا سر صورتحال کیا ہے جو لاس سیزن رہا کیونکہ پاکستان میں الحمدللہ پی ایسل پوری آئی کووڈ بھی ختم ہوا آپ نے جیسے بتایا لاہور میں میچز ہاؤس فول ہوئے تو بظاہر تو سب ٹھیک لگ رہا تھا لیکن آج پلیز آپ اگر ہمیں بتا سکیں ہماری معلومات میں ضعفہ کریں کہ پسے پردہ کیا صورتحال تھی جو پروفٹ میکنگ ہے جو کہ بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ اندیا یہ فرینچائز کی بات نہیں ہے موڈل پاکستان کا ہے اس میں پاکستان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے سو کیا واقعی لاس سیزن سب کے لئے پروفٹیبل تھا رمیز بھائی کیا آپ نے بات کی ہمارے ہیرو ہیں ہیرو چیئر میں انتے میں اکسر میں چھیلتا تھا ہیرو چیئر ہے جہاں آپ زیرو ہو گئے سو وہ بات انہوں نے جو بات کی کہ اس کے اندر ٹریڈٹ ہویا ہے وہ سلمان نسیر کو جاتا ہے بکاوز سلمان نسیر کو جب انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی کا ہیڈ بنایا جی جی سو انہوں نے پھر باقی فرنچائز کے جو ریپ تھے ایڈر تھے اور سمین تھا ان کو مل کے انہوں نے اس موڈل کو فرنانشل موڈل کو بہتر کیا ٹیک اب اس کے بعد جہاں تک بات آ جاتی ہے آپ کی کہ وہ جو ہے جو وہ بات بتاتے ہیں کہ اتنا پروفٹ ہو گیا انفرچنیٹلی وہ بات جو ہے وہ بان سائیڈ آف دو سٹوری ہے ریوینیو اور پروفٹ میں فرق ہوتا ہے یہی نمیز بھائی کو نے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ نمیز بھائی جی وینیو میں اور کیونکہ جی وینیو کا مطلب ہے کہ آپ کو جو پیسے آ رہے ہیں اس میں سے ایکسپینس بھی ہونا ہے سو آبیسلی جو ٹیمیں جن کی اس فیس سب بھی کم ہے جس طرح آپ کا پشاور ہو گیا کوئٹہ ہو گیا جو اسلامباد ہو گیا ان کے لیے سیچویشن بہتر ہوگی لیکن جو ملتان ہیں یا کراچی ہے لاہور ہے ان کے لیے ابھی بھی چیلنجز باقی ہیں کیونکہ جب تک آپ اس موڈل کو اس پہ اس کے دھانچے کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ چیلنجز ہمیشہ اگزسٹ کریں گے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اب جو ہمارا جو کانٹریکٹ تھا اس کے ساتھ ہمارے ٹائٹل سپانسر ایچ بیل کے ساتھ وہ ایچ بیل کے ساتھ آپ نے کمپیٹیشن کریئٹ نہیں کیا آپ نے انہی کے ساتھ ان کو چار سال کے لیے جو ہے وہ کنٹنیو کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت پٹینشل اس کے اندر ہے کفار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں ایکسپلور کرنے جائیں گے تو پاکستان میں صرف کرکیٹ ہی تو ہے اور ہے کیا یہاں پہ جی جی بلکل آپ نے ٹھیک ہے اور یہ بھی آئی تینک آپ سمیت تمام فرنچائز کا بڑا یہ کریئٹ ہے یہ جتنا ہستے بہت ہستے آرتیں ہیں خوشی سے اور پیچھے بڑے مسائل ہیں لیکن ہمیشہ پاکستان کی خاترہ سب نے ہمیشہ اس چیز کو بڑا برداشت کیا اور ابھی بھی موگ فاورڈ ہی ہونا چاہتے ہیں بہت شکریہ آتی برانہ صاحب موجود ہے سی او لاہور کلندرز جن سے ایفرو ٹی ٹین لیگ لاہور کلندرز جو ڈیویلیپمنٹ پرام میں پاکستان سپر لیگ کے چیلنجز کے حوالے سے بڑی تفصیلی بات ہوئی پرام میں بریک شامل کرتے ہیں بریک سے جو واپس آئیں گے سو کچھ پاکستان کریٹ کے حوالے سے اپنے نمائندے غلام مرتضہ سے بات کریں گے جو کہ یہاں بھی کچھ چینجز کی اطلاعات ہیں ملتے ہیں شاٹ کا مشروع دیکھے گا پرام ری بلے میں خوشاندید اور پاکستان سپر لیگ کے بعد جناب بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی اور جس میں یقین طور پر ابھی تو آئی سی سی بورڈ میٹنگ جاری ہے اس کے علامے شاید آج یکل آئے گا لیکن پاکستان کرکٹ میں تب دینوں کے حوالے سے بہت سی خبریں بازگشت کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان اور سیلنکہ کے دمیان ٹیس سیریز کے بعد ٹیم منیجمنٹ اور سیلیکشن کمیٹی تو خیر آئے گی نہیں کیونکہ حرون شیز صاحب کی جو سیلیکشن کمیٹی تھی اس کو گھر بیج دیا گیا امائن دوائن دے غلام مرتضہ اس وقت لاہور سے ہمیں جوائن کریں غلام مرتضہ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے فاکس پہلے تھا آئی سی سی میٹنگ اور یقین طور پر ایک سو دو دن میں وہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ وہاں کیا کچھ ہوا لیکن پسے پردہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں جیسے کہ محمد عفیظ صاحب سے ملاقات ہوئی راشیل لطیف صاحب ملے مصباو الحق کا نام آ رہا ہے کہ شاید ان کو کوئی عدہ مل سکتا ہے کیا خبریں اس پر گردش کر رہی ہیں اور حقیقت کیا ہے جس کمیٹی کے حوالے سے وہ نئی تشکیل دینی ہے اور کیونکہ پورانی جو منیجمنٹ کمیٹی تھی اس کے دور میں جتنی کمیٹیاں بنائی گئی تھی تمام تر وہ تحلیل ہو چکی ہیں اور نئے چیف سیلیکٹر بنائے جائے گا اور پوری سیلیکشن کمیٹی بنائے جائے گی امید کی جاری کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ اس میں سیلیکٹرز ہوتے ہیں اور صرف ایک سیلیکشن کمیٹی کا ہیڈ ہوتا ہے اور باقی جو پاکستان کے ٹیسٹ کریکٹرز ہیں یا پاکستان کو ری پرزنٹ کی اور ایک کھلاڑی اس میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ لازٹ کمیٹی ہم نے جو دیکھی ہے اس میں حارون رشید ہے باقی تمام طرح جو چاہے کوچ کو لے لیں چاہے ہم ڈریکٹر کو لے لیں کپتان کو لے لیں ابھی نئے سیلیکشن کمیٹی بنائی جائے گی اس میں امید کی جاری ہے کیونکہ جس طرح لوگ ملے ہیں کہ مصباح الحق بھی ملے ہیں اور راش اللطیف ملے ہیں محمد حفیظ کی بھی کچھ وہ باتیں آ رہی تھے کہ ان کو بھی ایک کافر کی گئی ہے تو ابھی کیونکہ بہت سارے عہدے خالی بھی ہیں آپ نے نسی اے کے ڈریکٹر بھی لگانے وہاں پہ بھی تائناتی کرنی ہے تو بہت سارے لوگوں کو جو انہوں نے اپنے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ ان کو سیلیکشن کمیٹی میں رکھنا ہے ان کو ہم نے ہیڈ کوچ کے لیے رکھنا ہے اس طرح کی چیزیں بنانی ہے کہ سیلیکشن کمیٹی کے علاوہ دیگر عہدے بھی ہیں وہاں پہ تائناتیاں ہونی ہیں لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جیسے ہی یہ آئی سی سی کے اجلاسے فری ہوں گے اس کے بعد پاکستان واپسی ہوگی چیئرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی کی اس کے بعد تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی اور کیونکہ ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو بجڈ ہے وہ بھی تین ماہی نیکہ آناؤنس کیا گیا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ مکمل طور پر الیکشن نہیں ہوئے تو جب تک الیکشن نہیں ہوتے تب تک سالانہ بجڈ پیش نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے جو فرضی طور پر یا آرزی طور پر چیزیں ان کو کیا جا رہا ہے لیکن بقاعدہ طور پر اس کی جو منظوری ہے وہ چیئرمنٹ مینجمنٹ کمیٹی جو بھاپس آئیں گے اور لوگوں سے ملیں گے اور تمام تر جو لوگوں کی تائناتیاں کی جائیں گی بہت سارے لوگوں کو فارغ بھی کیا گیا ہے مردہ دارہ پرانی بات نہیں ہے جب ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی کا ہو رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو کوشت فرمیس باول حق اور وقا یونیس ان کو صرف میگا ایونٹ سے چند مینے پہلے گھر بیج دیا گیا اور پھر ایک انٹیاریم سیٹ اپ آیا اب یہی خبریں پھر گردش کر رہی ہیں یہاں تک کہ یہ باتیں بھی آگئیں کہ تین تنخواہیں آپ کو دینا پڑیں گی اور شاید جب آپ کو فیصلہ کر لیں تو شاید ان چیزوں کی احمیت رہنی جاتی آپ پہ خیال میں جو پاور کوریڈورز ہیں کذافی شریم کے کیا اس جانے سوچ رہے ہیں چونکہ خبریں گردش کر رہی ہیں انسرٹنٹی موجود ہے مکی آرثر ان کے کوچنگ سٹاف کے حوالے سے آپ تک کیا خبریں پہنچیں ہیں جی بالکل مکی آرثر کا رہنا اپنی سیڈ پہ برقرار وہ مشکل لگ رہا ہے جو کوچیز ہوتے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ٹرابل کرتے ہیں تو ڈریکٹر کرکٹ کا ایک نیا حدہ متعارف کروایا گیا تھا اس کو برقرار رکھنا میرے خیال سے بہت مشکل ہوگا وہ کنٹیریو نہیں کر پائیں گے تین مہینے کی سلی دینی ہے دس ہزار ڈالر ان کی مہانہ تنخواہ اور دیس ہزار ڈالر پاکستان کرکٹ بورڈ کو پے کرنا پڑے گے اسی طرح جو نیچے جو کوچیز رکھے گئے تھے جس میں گرانڈ بیلڈ برن تھے مولنی مورکل تھے ان کو پانچ سے آٹھ ہزار ڈالر مہانہ تنخواہ دی جاری ہے تو ان کو بھی تین مہ کی سلی دی جائے گی تو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو بھی ساتھ نہیں رکھنا چاہے گا تو ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا تو زیادہ امکان یہی دکھائی دے رہا ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی بنے گی اور ساتھ ساتھ کوچنگ سٹاف بھی نیا ہائر ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور اس حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ مشاورت بھی کی گئی تھی لیکن جو فائنل راؤنڈ ہے جو تائناتیوں کا وہ چیئرمنٹ منشمنٹ کمیٹی جب واپس آئیں گے ذکاہ شرف تو اس کے بعد وہ تائناتیوں کو فائنل مشاورت کرنے کے بعد بہت بہت شکریہ غلام مرتضہ ہمارے سے موجود تھے اور ایک بار ورلڈ کا بیشے کپ قریب ہے لیکن پاکستان کریٹ میں انسرٹنٹی اسپیشلی کوچنگ سٹاف کے حوالے سے برقرار ہے آنے والے پوراموں میں اس حوالے سے مزید آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے پورام ریپلے میں آج کے لئے اتنے کل دوبارہ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ